نور على نوری اہد اللہ لنوری من یشا روشنی پر روشنی اللہ اپنی نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے روزہ پروگرام نور اسلام عشق عشق سیف الرحمن اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین جمعہ چھبیس محرم سن چودہ سو تینٹالیس ہجری ومطابق تین ستمبر دو ہزار اکیس کی دوپہر ایک بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباس تلو مری ہمارے ٹیکنیکل سپورٹر محترم ندیم صاحب اور سیف الرحمن کی طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس کی طرف رجوع کریں گے اور ایس ایم ایس کیلئے نمبر ہے نائن ٹو زیرو ایٹ زیرو جبکہ ٹیلی فون نمبر ہیں ڈبل فو ون تھری ون ٹو ایٹ زیرو اور دوسر نمبر ہے ڈبل فور ایٹ سیون پور ٹو ڈبل نائن آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی جرہ آواز بلند کیجئے گے محترم اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نام بتانے بھائی جی دفر بھائی جی اچھی بات ضرور جی ہم لیٹ سے پہنچے تھے جی جی ہم تبھی لیٹ سے پہنچے نہیں تو جماعت ہو جی آپ لیٹ ہو گئے تو جماعت ہو رہی ہے سنتے کب پڑھیں گے انشاءاللہ جو ہو گا اور کس سوال ہے بھائی جہور بھائی دوسرا سوال یہ ہے میں کوئی دن کے بعد کسی کو پوچھتا ہو یا خود بتاتا ہوں تو میرا دن بھو گیا اچھا کسی دعا ہے تو بتاتا ہوں کس بات سے گھبراتا ہے دل کی بات کسی سے پوچھتے ہیں تو دل گھبراتا ہے نہیں دن کا جی کوئی دن کا معلومات کرنا ہو اچھا دین کی بات ضرور انشاءاللہ جی دین کی بات کہتے ہیں دل گھبراتا ابھی جواب آئے گا بہت شکریہ آپ کا فیوان اللہ اگر ابھی اور کال ہوں تو ہم وہ بھی لینا چاہیں گے تاکہ ایک ساتھ پھر جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے مولنہ پروگرام کا آغاد یا پروگرام کے حصے میں پہلے پہلا جو سوال ہم پوچھنا چاہیں گے وہ گدشتہ ہفتے ہمارے پاس تین سوال تھے جو رہ گئے تھے ان میں سے محمد صاحب کا ایک سوال تھا کہ اگر جب کسی فرد کی وفات ہو جاتی ہے تو برے لوگوں کو یا مجرموں کو قبر میں عذاب ان کا کب شروع ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سبب یہاں پر سب سے پہلے بات ہم بتانا چاہیں گے کہ انسان کی زندگی کے کئی مراحل ہیں ایک مرحلہ ہوتا ہے عالمِ ارواح کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تیسرا مرحلہ ہوتا ہے زمین پر آنے کے بعد قبر میں جانے تک اس کے بعد والا مرحلہ ہے قبر میں جانے کے بعد سے لے کر دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے تک اس کے بعد پھر حساب و کتاب پھر جنت یا جہنہ ان مراحل میں سے ایک مرحلہ سے بھائی جو قبر کا مرحلہ جو ہوتا ہے جس کے پاس یا اس مرحلے سے ہر ایک مخلوق کو گزن نہ ہی ہوتا ہے تو قبر کے اندر جو محاسبہ ہوگا اور نیک لوگوں کو جو راحت ملے گی اور گنہگاروں کو کافروں کو یا گنہگاروں کو مجرموں کو جو سزا ملے گی اس کے بارے میں ہمارے پاس تفصیل ملتی ہے بلکہ دلائل ہمارے پاس موجود ہیں بخاری اور مسلم حضرتِ انس سے اور صحیح مسلم حضرتِ زید بن سابس سے اور اس طرح حضرت صحیح مسلم حضرتِ آئیشہ سے جو روایات مروی ہیں ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قبر میں نیک مسلمانوں کو راحت ملے گی اور کفار اور گنہگار اور مجرمین کو جو ہے سزا ملے گی اب اس کے بارے سے بھائی کب سے آغاز ہوگا اس میں تو جب ہم دلائل پہ غور کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں ملتی ہے کس کا آغاز فرشتے جو ہے سوال پیش کریں گے اس کے بعد اگر کوئی شخص جوابات میں کامیاب ہوتا ہے اس کو تو راحت ملتی ہے اور جو شخص جو ہے ناکام ہوتا ہے تو اس وقت سے جو ہے عذاب کا آغاز ہوتا ہے یہاں پر ایک اور بات سبھائی کہ بعض لوگوں کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ یہ جو قبر میں عذاب ہے کیا یہ میدان محشر تک مسلسل جاری رہے گا یا پھر درمیان میں منقطع ہو جائے گا اس کے بارے میں امام ابن القیم نے کتاب الروح میں اور امام تحاوی نے العقیدہ تحاویہ میں جو بات پیش کی ہے ان تفصیلات کا ملخص یہ ہے کہ اگر وہ شخص کافر ہے یا پھر اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں ایسی صورت میں ایسے لوگوں کا عذاب جو ہے قبر میں جانے سے لے کر قیامت تک مسلسل جاری رہے گا جیسا کہ اس بارے میں ہمیں دلیل ملتی ہے فرعون اور جو فرعون کے لوگ تھے ان کو عذاب دیا جاتا ہے اور عذاب ابھی بھی جاری ہے یہاں تک کہ قیامت خائم نہ ہو جائے لیکن صاحب ہے اگر کوئی مسلمان ہیں ان سے ایسی کوتاہی ایسے گناہ ہو گئے ایسے جرائم ہو گئے جن کے وجہ سے قبر کا عذاب ملنے کا اندیشہ اگر ہو یا ہو رہا ہو لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی اولاد ان کے دوست و احباب ان کے ملنے جلنے والے اگر ان کے لئے اگر دعائے کر رہے ہوں توبہ کر رہے ہوں ان کے حق میں استغفار کر رہے ہوں ان کی طرف سے نک کام کرتے ہو ان کی طرف سے حج عمرہ کرتے ہو یا اسی طرح ان کی طرف سے جو ہے سواب جاریہ کے کام کرتے ہو تو ان نیکیوں کی وجہ سے اور نیکیاں اللہ تعالی کے پاس پسندیدہ ہو جائے تو امید ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ایسے لوگوں کے گناہوں کو خبر میں معاف کر کے خبر کے عذاب کو اللہ تعالی منقطع کر دے گا اور اس بات کی بھی امید ہے کہ کچھ لوگوں کو خبر میں جو عذاب ملتا ہے اس عذاب کے وجہ سے آخرت کا عذاب ان کا معافہ جائے گا تو اس طرح کی جو ہے کئی صورتیں ہوتی ہیں جیسا کہ ہم نے ابھی کچھ پہلے جو ہے کتاب الروح اور یا علقید التحاوی یا ان دونوں کتابوں کا ذکر کیا ہے یوسیٰ بھائی جزاکم اللہ خیرم اللہ اس میں زمنی سوال یہ بھی بڑے زور شور سے اٹھتا ہے اور اٹھایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو قبر ہی نہیں ملتی قبر نصیب نہیں ہوتی جن کو قبر میں دفنائے نہیں جاتا ان کے عذاب کے بارے میں بتا دیں یوسیٰ بھائی یہ بات بھی بہت ہی آسان ہے جب اللہ تو وہ رب العالمین اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ اس کے جسم کے تمام آزا کو ایک جگہ جمع کر کے اس کے ساتھ جو ہے سزا یا راحت کا معاملہ پیش فرمائے اور اس کے بارے میں ایک دلیل ہمیں ملتی ہے بخاری اور مسلم میں کہ وہ شخص جو کہ بنی اسرائیل سے جس کا تعلق تھا جس نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی کہ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی اگر میرے جسم کو پالے تو پھر مجھے عذاب دے دے اسی لئے تم لوگ میرے جسم کو جلا دو اس کے بعد کچھ حصہ پانی میں کچھ حصہ ہوا میں کچھ حصہ مٹی میں ملا دو تاکہ میرا جسم ختم ہو جائے اور اللہ تعالی مجھے عذاب نہ دے تو اس کے بیٹوں نے اس وسیعت کے مطابق عمل کیا حالانکہ اس طرح کی وسیعت مسلمانوں کے لئے جائز نہیں بلکہ حرام ہے تو اس شخص نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس طرح کیا تھا تو اللہ تعالی نے اس کے جسم کے تمام حصوں کو جو کہ جو خاک میں مل چکے تھے حصے کچھ حصہ جو ہیں مٹی میں کچھ پانی میں کچھ ہوا میں ان تمام حصوں کو اللہ تعالی نے حکم دیا سب جمع ہو گئے جسم بن گیا اور روح اللہ تعالی نے ڈالی اور پوچھا کہ تم نے اس طرح کیوں کیا اس بندے نے جواب دیا کہ تیرے ڈر کی وجہ سے تو اس خوف کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کے گناہ کو معاف کیا مطلب یہ ہوا صحیح بھائی کہ اللہ ہر چیز پر ہر بات پر ہر کام پر قدرت رکھتا ہے تو جن لوگوں کے جسم ختم ہو جاتے ہیں ان کے جسموں کو مکمل طور پر بنا کر پھر ان کے ساتھ آرام یا عذاب دینے کی طاقت اللہ رب العالمین اچھی طرح رکھتا ہے جزاکم اللہ خیر اگر ابھی کوئی کال آرہی ہو تو ہم لینا چاہیں گے لیکن نہیں ہے اور آج ہے تو بہت اچھی بات ہے محترمہ کا سوال تھا اچھے کال ہے اسلام علیکم علیکم السلام وبرکات بھئی خوش آمد بھئی ملتا ہے سونتا ہوں ہمیں ہمیں کام کرتا ہوں میرا سوال ہمارا گر میں کام کرنے کے لئے لوگ آتا ہے یعنی سکاربہ پانی کام کرتا ہوں اسے میرا کو بیشتا ہوں اپنی لکے آتا وہ کام کرتا ہے میں بوسکا ہاتھ باتا اس کو ہلپ کرتا ہوں وہ کیا کرتا جانے کے تیم تھوڑے سی پوش میرا مجی سے تھوڑے دیا بیس ڈیال کیا دیتا ہے وہ پاسے لینے کہ ہمارے لئے حرم ہوگا کہ حلال ہوگا برسوئی پچھتے انشاءاللہ جی شکریہ جی بار اگر آتی دے سکتے تو ہمارا یہ اچھا ہوگا کہ ہمیں آدھے گار اس میں بات بات اتر جائے ہوگئے ہمارے جو سوال ہے بیرل آپ کے فوری طور پر مولانا اس کا تفصیل جاب دیں گے ترتیب سے لیکن فوری طور پر یہ ہے کہ آپ کے لئے جائز ہے رقم لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ابھی مولانا جب آپ کے باری آئے گی دو تین سوالوں کے بعد تو پھر اس کے مولانا تفصیل جاب دے دیں گے بھئی بہت شکریہ بہت شکریہ فنی وحدنی وردقنی وجورنی جی صاحب بھائی کچھ سوال ہو تو دیکھیں ورنہ پھر جو ہے جواب نہیں ہے بھی جی صاحب بھائی اس موقع پر صاحب بھائی بہت صاحبہ نے بہت ہی اچھا سوال جو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا تعلق جو ہے ہمیشہ برقرار رہے یعنی دعا کرتے رہے عبادت اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ ہمیشہ جو ہے قائم رکھا جائے یہ ہو گئی پہلی بات اور دوسری بات اللہم اجرنی من اندھار جو ہے اس دعا کی سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے لیکن اس روایت کی سلسلے میں جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے جو ہے ضعیف قرار دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو راوی ہیں وہ یعنی ان کا درجہ جو ہے اور اس روایت کا درجہ جو ہے صحیح حدیث کے برابر نہیں پہنچتا ہے اسی لئے وہ روایت یہ ہے اگر کوئی بھی شخص جو ہے صبح فجر کے بعد اور شام مغرب کے بعد کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے سات دفعہ اللہم اجرنی من النار اگر پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی وفات اگر ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے اور اللہم اجرنی من النار کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہم یا اللہ اجرنی تو مجھے پناہ دے دے من النار آگ سے یعنی یہاں آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے لیکن علماء نے اس روایت کے بارے میں تو ضعیف قرار دیا لیکن شیخ ابن عباس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس دعا کو انہوں نے مستحب بتایا اور دوسری بات جن علماء نے ضعیف بتایا وہ کہتے ہیں کہ دعا بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے معنی مطلب تو آپ وقت کی تعین کے بغیر صبح و شام کبھی بھی نمازوں میں سجدے میں اتحیات کے بعد درد شریف کے بعد سلام پھیننے سے پہلے اور روزانہ مسلمان ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی دربار میں جو دعائیں مانگتے ہیں تو کبھی بھی ہاتھ اٹھائے بغیر گاڑی میں آتے جاتے ہیں کبھی بھی جو ہے اس دعا کو مانگ سکتے ہیں کیونکہ یہ دعا بہت ہی اہم ہے اس کے ہمیں سہبہ اس حدیث سے بھی بڑھ جاتی ہے جو کہ سورن ترمیزی جسے شیخ علبانی رحیہ اللہ نے مستند بتایا ہیں کہ انس ابن مالک سے مروی ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی دربار میں تین دفعہ جنت کی دعا مانگتا ہے یعنی مثال کے طور پر اللہمہ انی اسالکالجنتا یا اللہمہ ادخلنی الجنتا اس طرح یا اردو میں بولے یا اللہ تمہیں جنت میں داقل فرما تو اس کے بعد جو ہے جہنم سے پناہ مانگتا ہے یعنی یہ کہتا ہے کہ اللہمہ انی اعوذ بگا من النار یا اللہمہ اجرنی من النار مثلا تو اللہ رب العالمین جو ہے اس بندے کے ساتھ یا اس بندے کو یہ وعدہ کرتا ہے کہ اسے جنت میں انشاءاللہ داخل فرمائے گا اور جہنم کے آگ سے بچا لے گا تو اس حدیث کی بنیاد پر علماء نے بات پیش کی کہ جو سوال بہن صاحبہ نے کیا ہے تو وہ سوال بالکل مناسبے وہ دعا کی جا سکتی ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ہے پہلا جو جملہ وہ بھی جوڑ لیں یعنی یا اللہ تو مجھے جنت میں داخل فرما اور تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے اور اس کا ذکر ہمیں ملتا صاحبہ ابو دعوت کے اندر حضرت معاذ بن جبل سے کہ ایک صحابی جب آ کر پیارے نبی سے پوچھنے لگے کہ آپ نماز میں کونسی دعا پڑھتے ہیں تو پیارے نبی نے ان کو یہ دعا سکھائی کہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر علماء نے بات پیش کی کہ نمازوں میں سلام پھیلنے سے پہلے یعنی درود وغیرہ تحیات درود وغیرہ پڑھ کر جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہم اس دعا کی عادت بنا لیں یا پھر اللہم اجرنی من النار یہ دعائیں جو ہیں ہم بالکل پڑھ کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جزاکو اللہ خیر دوسری دعا سے پہلے ایک کال ہے اس کے بعد دوسری دعا کے طرف آتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم السلام علیکم برکاتہ سر میں محمد خیالبہ سے بات کر رہا ہوں سر میں پوچھنا تھا اگر ایک آدمی کی داڑی نہیں وہ اگر امامت قرار ہے اور بیچ مقتدی ہے ان کی داڑی ہے لیکن ان کو قرآن مجید معلوم نہیں ہے قرآن مجید انہوں نے نہیں پڑھا ہوا نمبر ایک سوال اور دوسرا سوال ہے میرا اگر عشاء کے نماز میں وطر پڑھتے ہوئے آپ کو دعائیں کنود بھول گئی ہے آپ رکو پہ چلے گئے سجدے پہ چلے گئے تو اس کا کیار جو ہے ذرا دوست والوں کے جواب چاہیے انشاءاللہ جی ضرور آئے گا جی جزاک اللہ خیال اگر وہ جو امام کا ہے اس کی داڑی نہیں ہے اس کی داڑی نہیں ہے کیا ہماری اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے اور مقتدی کی داڑی ہے لیکن اس کو قرآن مجید معلوم نہیں ہے جی بھائی انشاءاللہ بھی آئے گا بہت شکریہ جزاک اللہ جی صاحب ہے اس دعا کے بارے میں امام نوبی رحمہ اللہ جو ہے بہت اچھی بات بتاتے ہیں کہ اس دعا کے اندر کوئی بھی شخص یہ دعا پڑتا ہے اس کے لئے دنیا و آخرت کی بہت ساری بھلائیوں کو جمع کر دیا گیا جس میں ایک انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں مغفرت طلب کرتا ہے رحمت مانگتا ہے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کی دعا مانگتا ہے اور اسی طرح جو آفیت یعنی تحفظ کی دعا مانگتا ہے روزی کی دعا مانگتا ہے اس کے اندر صاحب ہے بہت ساری خوبیاں ماشاءاللہ دنیا کی بھلائی آخرت کی بھلائی ان سب کو جوڑ لیا گیا ہے یہ تو ہوگی پہلی بات دوسری بات جو ہے اس روایت کو علماء نے مستند بتایا ہے اور یہ روایت جو ہے ابو دعود ابن ماجہ مستند احمد اور طبرانی میں مذکور ہے اور عام طور سے سب اس دعا کا جو ذکر ہمیں ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دعا کو دونوں سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے اور اکثر لوگ دونوں سجدوں کے درمیان دعا پڑھے بغیر جلدی جلدی جو ہے سجدہ کیا اٹھ کے بیٹھے پھر سجدے میں چلے گئے اور جو بہت بہترین اور قیمتی دعا اس دعا سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں تو ایسے بھائی اور بہنوں کے سامنے ہم یہ تاقید یا یہ نصیحت یا پھر مشورہ پیش کرنا چاہیں گے کہ اس دعا سے بھرپور فائدہ اٹھائیں جن کو یاد نہیں اور دعا یاد کریں اور اپنے بچوں کو دعا یاد دلائیں اور اس دعا سے بھرپور فائدہ اٹھائیں یہ تو ہوگئے سہب بھئی پہلی بات اور اس دعا کے اندر اتنی قیمتی باتیں سہب بھائی کہ اس دعا کو صرف ہم اور آپ صرف دونوں سجدوں کے درمیان محدود رکھنا ضروری نہیں ہے دونوں سجدوں کے درمیان ضروری دعا پڑھیں اس کے ساتھ اگر ہم چاہیں تو سلام پھینے سے پہلے یعنی نماز کے آخر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور سجدوں کے درمیان اور سجدوں کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح کبھی بھی ہم نماز کے پہلے نماز کے بعد چلتے پھرتے اڑتے بیڑھتے کبھی بھی یہ دعا پڑھ کر بھرپور استفادہ انشاءاللہ کر سکتے ہیں جزاکوندہو خیرن اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق دعا فرمائے اللہم ادخلنا الجنہ اللہم اعجرنا من النار اللہم اغفر لنا ورحمنا وعفو عنا وہدینا ورزقنا وجبرنا ورفعنا اور جعفرز بھائی پوچھ رہے ہیں کہ فجر کی سنتیں اگر کوئی شخص نماز میں پہنچتا ہے تو اسے جماعت کھڑی ہے تو فجر کی سنتیں کب بردہ کریں نیسہ بھائی اس کا جواب آسانی سے اس طرح ہم دے سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ فجر کی جو سنت ہوتی ہے فرض سے پہلے ہوتی ہے یہ ہو گئی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر کے اندر آپ فرض نمازوں کی پابندی تو کرتے ہی کرتے لیکن جو سنت نمازیں آپ پڑھتے ان میں سے دو نمازیں ایسی ہوتی جن کو آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے جیسے سفر میں زہر سے پہلے والی سنت زہر کے بعد والی سنت مغرب سے پہلے مغرب کے بعد جو سنت ہوتی عشاء کے بعد جو سنت ہوتی سب سنتوں کو آپ سفر میں چھوڑ دیتے لیکن دو نمازیں ایسی ہوتی جن کو آپ جو ہیں فرائض کے ساتھ ساتھ ان کی ادائیگی کی پابندی کرتے ان میں سے ایک ہے فجر سے پہلے والی سنت دوسرے نمبر پر وطر کی نماز ان کو آپ برابر سفر میں بھی ادا کرتے یہ ہو گئی دوسری بات تیسری بات یاتی سہبہ اگر کوئی مسلمان مسجد میں پہنچا جماعت کھڑی ہو چکی ہے ایسی صورت میں نماز جب جاری ہو فرض نماز اس وقت سنت کے نماز پڑھنا یہ حرام ہے جائز نہیں ہے گناہ ہے اور اس کی بات ہمیں ملتی ہے دلیل صحیح مسلم حضرت ابو حریرہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں اذا اقیمت صلات فلا صلات الا المکتوبہ کہ جب نماز قائم ہو چکی اقامت ہو چکی ہے تو اس وقت جو فرض نماز جاری ہے اس کے سوا کوئی اور نماز تو فرشتے اس نماز کو لکھتے نہیں اللہ کے پاس وہ نماز قبول نہیں ہوتی مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ گنیگار ہوا سنت کا سواب نہیں ملا جماعت کی خلاف فرضی کر کے سواب سے محروم ہوا یہ سب نقصانات ہوتے ہیں اب صحبہ اس شخص کیا کرے یعنی یہ جو ہے سنت کی نماز پڑھے گا کب اس کے دو تین حل ہیں ایک حل تو یہ ہے کہ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر وہ مسجد میں بیٹھ کر اسکار وغیرہ میں مصروف رہنا چاہتا ہے وقت ہے تو سورج تلو ہونے تک انتظار کر کے سورج تلو ہونے کے بعد دو رکع سنت جو ہے اس کی خضا کرے اور اگر فجر کی نماز سے فارغ ہو کر فرض کی نماز سلام پہننے کے بعد اگر فرض کی نماز کے بعد بھی اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے بلکل سنت کی نماز فرض کے بعد پڑھ سکتا ہے اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرض کی نماز کے بعد نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے سنت نہیں پڑھی اس کی خضا کر رہا ہوں یہ بات مل گئی اور ایک بات ہمیں جو ملتی سہبائی کے ایک صحابی پیارے نبی کے دور میں ایک طرف پیارے نبی فرض پڑھا رہے تھے اور وہ صحاب لاعلمی کے وجہ سے جو ہے سنت نماز پیچھے پڑھ کے آ کر شامل ہوئے پیارے نبی کو اس بات کا اندازہ ہوا تو پھر آپ نے اس صحابی کو ڈانٹا اور منع کر دیا کہ اس طرح مت کرو ان تمام باتوں کو جمع کر کے ہم یہ کہیں گے کہ فرض یعنی فجر کی فرض گزر جانے کے بعد اگر سورج طلو ہونے تک ٹائم زیادہ ہے تو آپ فوراں پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ انتظار کرنا چاہتے ہیں تو انتظار کر سکتے ہیں کہ سورج طلو ہو کر پندرہ منٹ گزرنے کے بعد چاشت کا جو وقت آتا ہے یعنی جو اشراح کا وقت جو نماز اشراح کا تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یا پھر اگر بعض مقامات پر اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فجر کی نماز باجمات تاخیر سے پڑھتے ہیں یعنی جیسے قطر میں فجر کی نماز اول وقت پہ ہوتی ہے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد تقریباً جو ہے ایک گھنٹے کا وقت تقریباً چالیس پچاس منٹ کا وقت رہتا ہے تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ مقامات جہاں پر نماز سے فارغ ہونے کے بعد سورج بالکل نکلنے کے قریب ہوتا ہے ایسے موقع پر آپ انتظار کریں تاکہ سورج طلوع ہونے کے بعد اتمنان سے سنت کی نماز پڑھ کے گھر پہ جائیں تو ان طریقوں میں سے کسی بھی طریقے پر آپ عمل کر سکتے ہیں جسے بھائی جزاک اللہ خیران چونکہ آج کل جو حالات ہیں ان میں مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہوتی تو اس ایسے میں ظاہر ہے کہ وہ اذکار کریں دعائیں پڑھیں یا اس وقت سنتیں پڑھیں ورنہ تھوڑی دیر میں لائٹیں آف ہو جائیں گے اور مسجد دور رہا بند کر دیے جائے گا اور یہ سلسلہ کم ادھ کم ایک سال تو اور چلے گا ایسا نہیں کہ ابھی آج کل میں مسجدیں ایسا رہا کھل جائیں گے کہ آپ کو سورج طلوع ہونے کے بعد تک بیٹھنے کی اجازت ہوگی تو اس میں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھئے آپ نے اتنی دعائیں پڑھنا ہے خاص طور پر جو اللہ 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 وحدہ اللہ شرکہ ورہی ہے وہ دس مرتبہ جو پڑھ جاتے ہیں تو چونکہ اس پر حدیث ہے کہ وہ جس حالت میں آپ تشہد کی حالت میں جب سلام پھیرتے اسی حالت میں ہی اس کو پڑھا جائے تو وہ اس کے اتنا ثواب ہے اس طرح کی دعائیں پڑھنے کے بعد آپ گھر چلے جائیں گھر جا کے آپ سنتے پڑھیں پھر بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے رہے سورج طلوع ہونے کے بعد پھر باقی جو بھی اذکار کر سکتے ہیں وہ بھی یہ آج کل کے حالات کے لئے حاضر بات کر رہا ہوں جی بلکل مناسب طاقت صاحب بھائی بہت مناسب بات ہے بارک اللہ فکر وگنی کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی اچھا لائن کٹ گئی ہے اگلے سال کی طرف آتے ہیں جہفت صاحب یہ پوچھ رہے تھے یہ اپنا مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ جب بھی کسی سے وہ کوئی دین کی بات پوچھتے ہیں تو ان کی گھبرار شروع ہو جاتی دل گھبرانے لگتا ہے کیا کریں جس صاحب بھائی دل گھبرانے کا مطلب یعنی اگر وہ پریشان ہو جاتے ہیں تو الگ بات ہے لیکن دل گھبرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تازہ ہو جاتا ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر ثواب کا جذبہ آتا ہے گناہوں سے بچنے کا جذبہ دل میں آتا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ جو اس سے مراد اگر وہ کوئی یعنی منفی معاملہ ہے کہ منفی جو ہے یہ جذبہ یعنی ایسی گھبرانے پریشانی ان کو لاحق ہوتی ہیں ایسی صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر سے دلوں کو یعنی اتمنان حاصل ہوتا ہے تو کسر سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ جو ہے یہ جو گھبرانے کی جو قیفت آپ کے اوپر تاری ہوتی وہ قیفت آپ سے دور ہو جائے جزاکواللہ خیرن اور اگری کال لیتے ہیں اسلام علیکم جی مہترم نام سوال امیر الحق جی امیر بھئی پہلا سوال ہے میرا کہ جو میت کو لٹاتے ہیں قبر میں جی تو میں سنا تھا کہ یہ دولانا بتا رہے تھے کہ مطلب کروٹ لٹانا چاہیے جیوال کے سہارے کرکا اور ہم لوگ لٹاتے ہیں چیت لٹا کے اور موہ جو ہے نا وہ پچھم کے طرف کر دیتے ہیں جی پہلا سوال یہ ہو گیا دوسرا سوال ہے کہ حضی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں بے گر رفع دن کے کبھی نماز پڑھے تھے کیا آج ہی بار کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ کبھی انہوں نے بے گر رفع دن کا پڑھائی نہیں جی انشاءاللہ جی بہت شکریہ بھی ابھی جواب آئے گا فیمان اللہ مولانا اگلہ سوال لیتے ہیں نور الحداد صاحب پوچھ رہے ہیں یا فرماتے ہیں کہ گھر میں کام کرتے ہیں اور گھر میں کام کرنے کے کرتے ہوئے مختلف کمپٹنگ کو لوگ آتے ہیں کبھی بجلی والے آگئے پانی والے آگئے الیکٹرک والے کچھ اور ایسے کال ہے تو وہ لے لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم بھئی اسلام علیکم بھرکاتہ جی میرے دو سوال ہیں یہ نام کیا ہے یہ نام عبد الماجد ہے فرمائی بھئی سوال ہاں پہلا سوال تکبر کے بارے میں میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ کسی کے دل میں اگر ذرہ برابر بھی تکبر رہے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا دی تو اس کے تعلق سے سوال تھا کہ جیسے کہ ہم لوگ اسے عام دوست احباب کے اندر رہتے ہیں یعنی کبھی دل کو اتماع ہوتا کہ ٹھیک ہے میں ان سے تھوڑا مالی حالت میں اچھا ہوں بہتر ہوں تو یہ بھی تکبر میں شامل ہوتا ہے اچھی بات یا نہیں ہاں یہ دوسرے سوال تکبر کے لحاظ سے یہ ہے کہ جو ٹکھنے کے نیچے جو پینٹ یا شلوہ جو بھی رہے گا دی تو میں نے سنا تھا کہ اگر کسی کے پاس اگر کوئی پہنتا ہے وہ تو وہ اس کا پید مطلب جہنم رہے گا لیکن اگر کوئی ایسی ہی پہنتا ہے بس اپنا شوق کے لئے یا جو بھی ہے مطلب بینہ اس بارے میں دھیان رکھے تو وہ ٹھیک ہے بس اس بارے میں کلارفیکشن چاہئے تھا ضرور بھئی ضرور انشاءاللہ فیمان اللہ جی بولنا اب آتے ہیں اگلے سوال کے طرف اور ہمارے نوردہ صاحب کا کہ وہ جو گھر میں کام کرنے کے لئے آتے ہیں افراد ان کی یہ ہیلپ کرتے ہیں اور جاتے جاتے وہ پائندہ سیاد دے جاتے ہیں کیا وہ رقم لینا جائز ہے یا نہیں اس بارے میں بات یہ ہے کہ جس چیز سے دین اسلام نے منع کیا ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نجائز طریقے سے مت کھاؤ اگر آپس اس میں رضا مندی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں یہ ہو گئی ایک بات اور دوسری بات ہے کہ موصف کا خود کہنا ہے کہ موصف ان کا ساتھ دیتے ہیں تعاون کرتے ہیں مدد کرتے ہیں تو ان کو جو معاوضہ ملتا ہے عجرت ملتی ہے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے موصف کو بھی دے دیتے ہیں تو موصف بالکل وہ مال اپنی لیے لے سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جزاک اللہ خیرن محمد خیال باشا صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر امام داڑی والا نہ ہو یا داڑی نہ ہو اور مقتدیوں میں کوئی داڑی والا تو ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ساتھ یہ بتا دی کہ کیا اس داڑی کے بغیر امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اور کیا یہ جو داڑی والے ہیں ان کو آگی کیا جائے گا جیسے داڑی نہیں ہے اس بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں جب پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ من حق الناس بالعمام کہ نماز کے لئے زیادہ حقدار کون ہے تو آپ نے بتایا کہ اقرأہم لکتاب اللہ اس کے بعد اعلموہم بسنت رسول اللہ کہ جس کو قرآن اچھی طرح پڑھنا آتا ہو اور اس کے بعد جس کے پاس جو علم شریعت ہے یعنی نماز کی احکام وغیرہ جن کو معلوم ہو زیادہ وہ لوگ نماز جو ہے پڑھانے کے امامت کرنے کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں ماشاءاللہ امامت بھی آتی ہے اور نماز اچھی طرح پڑھا سکتے ہیں داڑی بھی ہے تو آپ ان کو آگے بڑھائیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ اچھی طرح قرآن پڑھتے ہیں علم دین ان کے پاس دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہیں وہ آگے بڑھ کر نماز پڑھاتے ہیں بلکل ان کی نماز بھی صحیح ہوگی اور جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی بھی نماز صحیح ہوگی تو امام شیخ ابن عسیمن رحمہ اللہ اس بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ بے شک جو ہے داڑی کے فضائل اپنی جگہ ہیں اس کا انکار وہ نہیں کرتے لیکن اگر کوئی شخص بغیر داڑی کے نماز پڑھاتا ہے اس کی نماز جب وہ اپنے جو نماز کے ارکان شرائط فرائض واجبات آداب ادا کرتا ہے اس کی نماز جب صحیح ہوتی ہے تو پھر اس کی امامت بھی صحیح ہوگی جب اس کی امامت صحیح ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اختدا کرتے ہوئے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے نماز بھی بلکل صحیح ہوگی جزاکو اللہ خیرن محمد خیال باشا صاحب کے دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر وطر میں وطر کی دعا دعا قنوط پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو پھر کیا کریں یہ صحیح بھی بلکل آسان ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اس لیے کہ بے شک نماز بطر میں دعا قنوط پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے یہ واجب نہیں ہے اسی لئے بعض علمائے کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب بطر کی نماز پڑھتے ہوں تو کبھی کبھی دعا قنوط جان بوچ کے چھوڑ دیا کرو تاکہ تمہارے ذہن میں یہ اعتقاد نہ آ جائے کہ دعا قنوط لازمی ہے یعنی دعا قنوط پڑھنا مستحب ہے افضل ہے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز میں کوتا ہی نہیں آئے گی کمی نہیں آئے گی کوئی فرق نہیں پڑھے گا اس اعتبار سے اگر آپ دعا قنوط پڑھتے ہیں بے شک کہ زیادہ ثواب کا کام ہے اور اگر کسی وجہ سے یعنی بھولنے کی وجہ سے یعنی جان بوچ کر دعا قنوط اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن دعا قنوط کا ثواب اپنی جگہ مقرن ہے یہ ثواب پانے کے لئے دعا قنوط آپ پڑھیں لیکن اگر آپ رکو میں چلے گئے سجدے میں چلے گئے تو پھر جو ہے ورکا دہرانے کی ضرورت نہیں ہے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں رہے گی سجدے سہو کے ضرورت نہیں رہے گی بالکل اتمنان سے آپ نماز جاری رکھیں نماز مکمل کریں گھر چلے جائیں کوئی اپنے دل میں ٹنشن بوجھ وغیرہ علجن مت رکھے گا اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہی بات ہمارے سامنے حادیث کے روشنی میں ثابت ہوتی ہے جس سے بھائیں جدا کندہو خیرن امیر الحق صاحب پوچھتے ہیں کہ میت کو قبر میں لٹاتے ہوئے پہلو کے بل لٹانا چاہیے کہ صاحب نے کہا اور کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ میت کو چت لٹاتے ہیں اور اس کا چہرہ مغرب کی طرف مور دیتے ہیں اور چونکہ برے سغیر سے کعبت اللہ وہ مغرب کی طرف اس لئے مغرب کا ذکر آ رہا ہے جسے بھائیں جو میت کی تدفین کے جو احکام آداب ہیں ان کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے کہ میت کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو لیکن صاحب بھائیں یہ بات سوچنے کی ہے کہ جب کوئی بھی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کا جو چہرہ ہوتا ہے اور اس کا جسم یہ پورے کے پورے آزا جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ میت کا جسم تو جو ہے وہ اس کا سینہ آسمان کی طرف ہو اور چہرہ جو ہے وہ قبر کی طرف یعنی قبلے کی طرف ایسا تو نہیں ہو سکتا ونہ اس کی گردن گویا کہ آپ زبردستی کر کے ہڈیاں توڑ کر گویا کہ اس کے چہرے کو قبلے کی طرف آپ کر رہے ہیں اسی لئے یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو قبر میں کھدائی ہوتی ہے تو اس کھدائی کے اندر اس طریقے سے قبر کو کھدا جاتا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے اسے قبلے کی طرف مائل رکھا جاتا ہے قبلے کی طرف تھوڑا سا جو ہے جھکی ہی بھی رہتی ہے قبر تو جب میت کو اس میں داخل کیا جاتا ہے تو میت کا سینہ میت کا چہرہ سب کا سب جو قبلے کی طرف ہوتا ہے ونہ آپ یہ کہیں گے کہ صرف جو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کریں گے تو زبردستی گویا کہ آپ یعنی وفات کے بعد انسان کے چہرے کو زبردستی قبلے کی طرف موڑ رہے ہیں تو اس طرح تو اس کو قبلے کی طرف کرنا نہیں کہا جاتا اسی لئے آپ اس طرح قبر کی کھدائی کریں کہ اس کا جسم اور اس کا چہرہ دونوں بھی جو قبلے کی طرف ہو تاکہ جو آدھاب و حکام بتائے گئے ان کی پابندی صحیح طریقے سے عمل میں آئے جسے بھائی جزاک اللہ خیرن دوسرا سواہ تھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رفعی دین کے بغیر بھی نماز ادا کی ہے یہ سب ہے جن روایات جو احادیث ہمیں جن میں رفعی دین کا ذکر ملتا ہے جیسے خاص طور پر بخاری رمستیم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر رفعی دین جن مقامات پر کیا کرتے تھے کہ نماز کے آغاز کے وقت اور دوسرے نمبر پر جب آپ رکو میں جاتے تیسے نمبر پر جب آپ رکو سے اٹھ کر کھڑے ہوتے چوتھے نمبر پر اگر وہ نماز تین یا چار رکات والی ہوتی تو جب تیسی رکات کے لئے کھڑے ہوتے تو ان مقامات پر رفعی دین آپ کیا کرتے تھے تو حادیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے اسی لئے علماء نے ان مواقع پر رفعی دین کو مستحب قرار دیا ہے ان کے علاوہ جو علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ رفعی دین صرف ابتداء میں کیا جائے دیگر اوقات میں دیگر مقامات پر نہ کیا جائے ان علماء کو ان دلائل پر اتمنان ہے جن کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ پیارے نبی نے صرف ابتداء میں رفع دین کیا جیسا کہ عبداللہ بن مسعود سے یہ روایات مروی ہیں مطلب یہ ہوا کہ جو علماء عبداللہ بن مسعود جو عبداللہ بن عمر کی روایات جو بخاری اور مسلمیں ہیں تو ان پر مطمئن ہیں تو اس ان روایات پر عمل کرتے ہیں اور جنہوں کے ابن مسعود کی روایات پر اتمنان ہے تو وہ لوگ ان روایات پر عمل کرتے ہیں جسے بھائی مولانا تھوڑی سی بات اس میں ارز کرنا چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ملتی ہے وہ بہت ہی زیادہ کھینچتان کے حسن درجہ تک پہنچتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ صحیح حدیث ہے صحیح حدیث تو نہیں ہے وہ بہت کھینچتان کے بس آخری حصہ چلی ہو سکتا ہے کہ یہ حسن تک پہنچ جائے اس حدیث کی صورتحال یہ ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو رفعی دین کیا کرتے تھے اور بعد میں انہوں نے چھوڑ دی تھی اور چونکہ مکہ میں مدینے میں لوگ افتدا میں وہ مشرک تھے اور اس لیے پھر وہ بت رکھ کے آ جاتے تھے یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں ان کی کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ اس طرح ہوتا تھا یہ کہانی مشہور ہے یہ کہانیاں مشہور ہیں لیکن ان کہانیوں کے دلیل میں کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کی دلیل کہا ہے تو وہ نہیں پیش کر سکتے اب اگر اپنی بات پر اڑنا ہے تو ٹھیک ہے اڑ جائے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رفع دین کریں گے آپ کو عجر ملے گا نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کی نماز ہو جائے گی یعنی کہ نماز نہیں ہوتی اس کی اہمیت بس اتنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی اس عجر کمانا ہے تو اسے کر لے عجر نہیں کمانا تو آپ کی مرضی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی نماز ہو جائے گی لیکن عجر کمانے کے لیے اگر آپ عجر واقعی کمانا چاہتے ہیں تو پھر رفع دین کیجئے گا اس کا عجر مل جائے گا نہیں کمانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی نہ کریں جی صاحب بھائی اگل ایک کال اگر آ جائے تو اچھی بات ہے ورنہ اگلا سوال لیتے ہیں امیر الحق صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے وہ بھی ہو گیا عبدالرماجی صاحب کے سوال کے طرف آتے ہیں جو تکبر کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس کے دل میں ایک رائی یا ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو کیا اگر کبھی یہ خیال آ جائے کہ میں اپنے دوستوں میں مالی لحاظ سے بہتر ہوں تو کیا یہ بھی تکبر ہوگا اسی طرح تکبر کے حوالے سے ٹکھنے کے نیچے اگر کپڑا چلا جاتا ہے پجامہ شلوار اس کا تو وہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا تو کیا اس کے لئے مشروع ہے کہ وہ تکبر کے ساتھ ہوگا یا بس جیسے ہی ادھر پجامہ شلوار کیا ٹکھنے ڈھک گیا وہ جہنم کے حق دار ہوگیا اس سے بھائی اس میں دونوں سوالوں کو الگ الگ کرتے ہیں اور جو پہلی بات سے بھائی وہ ہے جو کہ بخاری المسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسے حدیث جو مروی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہو غرور ہو تو ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اب اس کے بعد صحابہ کرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ کہ کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا جوتا جو ہے وہ خوبصورت رہے لباس خوبصورت رہے کیا یہ بھی جو ہے غرور میں تکبر میں شامل ہے تو پیارے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال کہ بے شک اللہ رب العالمین بہت ہی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے پھر آپ نے یعنی خود پیارے نبی نے واضح کر دیا کہ غرور سے مطلب کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الكبر بطر الحق وغمت الناس کہ غرور یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ حق بات کو ٹھکرا دے حق بات اس کے سامنے آگئی سچی بات اللہ ورسول کی بات یا وہ بات جو کہ حقیقت ہے اس بات کو چھوڑ کر اگر وہ انکار کرتا ہے اور ٹھکرا دیتا ہے کہ میں اس بات کو نہیں مانوں گا کیونکہ میں بڑا ہوں اور میں ایسی باتوں کو نہیں مانتا اپنے دل میں بڑپن محسوس کرتا ہے بڑپن سے مراد بایات ہے کہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے یعنی حقیر سمجھ کر حقیر برطاو کرنا کہ یعنی ان کے ساتھ بتطریقہ برطاو کرنا کہ مجھ سے کم تر ہے لیکن اگر کسی کے پاس کوئی یعنی اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت پر وہ خوشی محسوس کرتا ہے تو خوشی کے بارے میں نہیں منع کیا گیا لیکن اس خوشی کے وجہ سے اگر وہ بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر لوگوں کو کم تر اگر سمجھتا ہے تو پھر یہ برطاو جو ہے وہ غلط ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے سب سے پہلے ان کا ساتھ دینے والے وہی لوگ تھے جو کہ ان مالداروں سے پہلے غریب ہوں نے انبیاء اکرام کا ساتھ دیا اس معنی میں جو ہے کوئی بے شخص اپنے آپ کو بڑا آنا سمجھیں آج کسی کے پاس کم ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل اس کے پاس زیادہ آجائے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو میار ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح نیکی اس کی بنیاد پہ جو ہے محاسبہ ہونے والا ہے اسی لئے اگر کوئی شخص اللہ کی نعمت پہ خوشی محسوس کرتا ہے جیسا کہ ماشاءاللہ حضرت سلمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں جب ان کے پاس جو ہے جو یمن سے بالقیس کا جو عرش آگیا تو اگر کوئی شخص ناشکرا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بینیاز ہے اور بہتی کرم والا ہے تو یہاں پر انسان کے دل میں غرور نہ ہو اور ناشکری کا جذبہ نہ ہو اور دوسروں کو حقیرہ کم تر نہ سمجھے تو پھر اس سے غرور نہیں کہا جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اپنے دل میں خوشی محسوس کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا ہے بھائی ایک تو ہو گیا ایک حصہ سے ابھی اس میں کچھ مزید آپ فرمانا چاہیں گے پہلے حصہ میں پہلے حصہ میں میں یہ ابھی آپ کے جواب کے دوران ایک جولہ آ رہا تھا وہ میں ارز کرنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ اگر کوئی فرد قرآن پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے کوئی موقع بیان کر دیتا ہے دلیل دے دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں جی جو میرے دل کی جو بات ہے وہ تو یہی ہے کہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے تو یہ بھی تکبر ہے اس تکبر سے اپنے آپ کیوں زیادہ بچنا چاہیے اور یہ تکبر زیادہ تر علماء میں ہوتا ہے مولویوں میں ہوتا ہے خطیبوں میں ہوتا ہے وائزین میں ہوتا ہے مفتیوں میں ہوتا ہے وہ لوگ صحیح حدیث سننے کے باوجود قرآن پاک کے واضح آیت کے باوجود نہیں نہیں ہمارے امام صاحب نے یہ فرمایا ہماری کتاب میں یہ ہے یہ تکبر کی علامت ہے تکبر ہے اسے بچنا چاہیے دوسرے سوال محترم کا کہ تکنے کے نیچے کپڑے کا آ جانا وہ تکبر اس کے ساتھ تکبر کے ساتھ مشروط ہے یا بغیر تکبر کے بھی جسا ہے بھائی بے شک حدیث میں یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ جو نیچے والا لبات جو ہوتا ہے جسے ہم شلوار کہیں تہبند کہیں مثال کے طور پر اسے جو ہے تکنے سے اوپر رکھا جائے یہ بات تو ہمیں ملتی ہے اور باز روایات میں اس کو جو ہے تکبر کے ساتھ مشروط قرار دیا گیا باز روایات میں بغیر تکبر کے بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور بخارک حدیث جس میں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات اس بات کا ذکر کیا کہ میری جو تہبند ہے وہ نیچے پھسل جاتی ہے تو پیارے نبی نے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو غرور کی وجہ سے نیچے تک کپڑے کو لٹکاتے ہو تو اس اعتبار سے باز علماء نے اسے غیر مشروط قرار دیا باز علماء نے اسے مشروط بتایا کہ اگر تکبر اس میں ہیں تو پھر یہ منع ہے لیکن کسی جگہ کا ماحول ایسا ہے اور وہاں پر اسی طرح پہنا جاتا جس میں کوئی تکبر کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے جزاکم اللہ خیر ہے نگر کوئی کول آئے تو ہم لینا چاہیں گے ورنہ ایسا میں اس کے سوال کی طرف آتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ ہم اگر کسی ایسے ملک میں جائیں جہاں مسجد ملنا بہت مشکل ہو تب ہم کسی صاف جگہ ریسٹورنٹ پارک پر رہا میں نماز پڑھ سکتے ہیں اگر ہاں تو کیا آذان دینا ضروری ہے یا صرف اقامت کافی ہوگی کول نہیں ہے ملنو جی صاحب بھائی اس موقع پر صاحب بھائی جو تعلیم ہمیں ملتی ہے قرآن مجید کہ نمازوں کو اوقات مقررہ کے ساتھ فرض کیا گیا ہے اس معنی میں جب بھی کوئی بھی مسلمان چاہے وہ مقیم ہو یعنی سفر پر نہ ہو یا پھر سفر کی حالت میں ہو تو ہر حالت میں اس کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے یہ ہو گئی پہلی بات اب آتی ہے دوسری بات سے بھائی کہ کوئی بھی شخص جب سفر پر جاتا ہے مثلا تو اگر وہ مسلم ملک ہے تو ما شاء اللہ آرام سے آسانے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قریب میں مسجد ہے ازان کی آواز آتی ہے جہاں پہ آپ رکھتے ہیں وہاں پہ آپ کے اگر رشتدار ہے مثلا تو ان سے بھی معلوم ہو جاتا ہے یا پھر آپ کی تلہ ہو جاتی ہے کہ قریب میں مسجد ہے آرام سے وہاں پہ آپ جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور اگر ایسا ملک ہے جہاں پہ سہولت نہیں ہے مساجد بہت کم ہیں یا پھر مسجد کے قریب آپ کو ہوتل لینے کا موقع نہیں ملا تو آپ کو جہاں پہ آپ موجود ہیں قیام گاہ اسی مقام پہ آپ کو نماز پڑھنے کی مجبوری پیش آتی ہیں تو اسی مقام پہ آپ نماز پڑھیں گے اور نماز نہیں چھوڑیں گے یہ بات ہوگی دوسری اور اس سلسلے میں ہمارے سامنے حدیث ملتی ہے بخاری المسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں جو بھی مسلمان میری امت کا شخص جو بھی ہے جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائیں وہیں پہ اس کو چاہیے کہ نماز پڑھ لیں تو اس طریقے سے سہبے جہاں کہیں موقع ملتا وہاں پہ نماز پڑھ لیں لیکن یہاں پر ان باتوں کا خیال لکھا جائے سہبے کہ جہاں پہ موصوف نماز پڑھنا چاہتے ہوں وہ جگہ جو ساف ستری ہو ناپاک جگہ نہ ہو اور دوسری بات ہے کہ وہ جگہ جو ہیں لوگوں کو خلل ڈالنے والی بات نہ ہو یعنی موصوف ایسے جگہ پہ جا کے نماز پڑھ رہے ہوں وہاں پہ فیملیز ہیں مرد و خواتین لوگ جمع ہیں اور تفریح کر رہے ہیں اور خوشی میں آوازیں کر رہے ہیں آپ ان کے درمیان جا کر کھڑے ہوں گے تو آپ کی نماز میں بھی خلل ہوگا اور ان کو بھی خلل ہوگا کہ وہ مقام حقیقت میں تفریح کے لئے بنایا گیا ہوگا وہاں پہ آپ جا کر اگر سب کے بیچ میں نماز پڑھتے ہوں تو خوشوہ خضوکا بھی آپ خیال لکھیں تو یہ ہوگئی دوسری بات یعنی ایک اور بات مزید بات یہاں پہ یہ ہے سیب بھائی کہ ازان و اقامت کہنے کے سسلے میں ہمارے سامنے حدیث ملتی ہیں صحیح بخاری اور مسلمین کہ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ اذا حضرت السلاط فعدنا واقیما کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم دونوں جو ہے اس کے بعد تم میں سے جو بڑا ہے اس کو چاہیے کہ امامت کروائے اس اعتبار سے اگر وہاں پہ موقع ہے تو آپ بالکل ازان یعنی اقامت تو کہہ سکتے ہیں اقامت کے لئے تو بہت زیادہ بلند آواز نہیں ہوتی لیکن بلند آواز سے آپ ازان کہیں گے تو ایسی صورت میں جو ہے جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اگر آپ ہوتل میں ہیں تنہا ہے کہ کس ایسے مقام پہن کہ جہاں پہ ازان کہنی کے وجہ سے خلل نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں لیکن ایسا ماحول جہاں پہ یعنی غیر مسلموں کی اکثریت ہے اور سب وہاں پہ تفریق کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے بلند آواز سے آپ ازان کہیں گے تو پھر آئندہ کے ایسا نہ ہو کہ بھی سب مسلمانوں کو بہت تفریق کرنے سے منع کر دے نماز پڑھنے سے منع کر دے ایسا نقصان نہ ہونے پائے تو آپ تھوڑی سی یعنی بلند آواز سے ازان اگر کہتے ہیں کسی کنارے جہاں پہ کسی کو خلل نہ ہو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ اقامت کہتے ہیں اتنا ہے آپ کے لئے کافی ہو جائے گا جزاکاللہ خیرا اگر ایک آل لیتے ہیں السلام علیکم جی مطلب اپنا ذرا آواز بلند کر کے نام بتا دے جی میرا نام محمد اسمان انتاری ہے جی اسمان بھئی جی میرا سوال دو ہے میرا سوال میرا پہرہ سوال یہ ہے کہ میں اگلے مہینے میں سعودی میں جانا چاہ رہا ہوں سعودی تو میں عمرہ یا حج کرنے جانا چاہتا ہوں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میرے خادر بھی ہیں ستہ سال یا اوکے اوپر کی میری عمر ہے میرے فادر کی اور میرے پہ کرجا بھی ہے بچہ خانسہ کرجا ہے جو میرے کو بھرنی میں ہمیں لگ جائے گا تو کیا میں ایسے میں حج یا عمرہ کر سکتا ہوں اگلے مہینے تو حج نہیں ہو سکتا البتہ عمرہ ہو سکتا ہے تو اب آپ چونکہ ایک عمومی سوال کو اپنی طرف منصوب کر رہے ہیں تو اس لئے میں اس کی وضاحت کر دی کہ آپ کے سوال کی نویت یہ بنتی ہے کہ اگر آپ کو موقع مل رہا ہے سعودی عرب جانے کا وہاں آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں عمرہ کر سکتے ہیں لیکن کیا آپ اپنے والد صاحب کو بھی اپنے وطن سے بلا کے آپ ان کو عمرہ کرانا چاہیں اور آپ مقروض بھی ہیں اس سوال کا جاب دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا دوسرا سوال کیا تھا جی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے میں ہوم درائیبر ہوں جی تو میں زیادہ تر گھر سے روم پہ کرتے ہی جاتا ہوں لیکن بہت سی جگہ میں اسی میڈم لوگ جاتی ہیں اسے سالون ہے اور اسی جگہ پہیں جہاں پہ باتروم باتروم کرنی کے انٹری نہیں ہوتی ہے باتروم لگا ہے نماز کا سمیں ہو گیا ہے تو میں اسے نماز پڑھنا چاہوں میرے باتروم بہت جو سے لگا ہوا ہے اگر میں نماز پڑھ ہوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی اچھی بات بہت شکریہ بھئی ابھی جواب آئے گا انشاءاللہ فی ماللہ بھائی جی مولنا پہلا سوال عثمان بھائی کا کہ سعودیہ جانا چاہتے ہیں اگلے مہینے جا رہے ہیں چونکہ فیملی ڈرائیبر ہیں تو فیملی جا رہی ہوگی تو یہ بھی جا رہے ہیں لیکن اگر یہ کہ اب میں تو یہاں عمرہ کر لوں اور اببا جی جو ہے وہ تو انہوں نے عمرہ نہیں کیا عمر بھی زیادہ ان کی تو کیا میرے لئے مناسب ہوگا کہ میں اببا جی کو پہلے بلاؤں ان کو عمرہ کراؤں اپنے ساتھ اور پھر میں عمرہ کروں یا یہ کہ بس میں عمرہ کر کے واپس آ جاؤں جو سے بے شک عمرے کی فضیلت جو ہمیں ملتی ہے کہ جو صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ سے ایک عمرہ کر کے دوسرا عمرہ کو یہ بندہ کرتا ہے دونوں کے درمیان اگر گناہ ہو جاتے ہیں اگر ہوئے ہو مثلا تو دوسرا جو عمرہ ہوتا ہے گدشتہ تمام گناہوں کے لئے کفرہ بن جاتا ہے گناہوں کی بخشش کا سبب وہ بنتا ہے یہ ہو گئی پہلی بات دوسری بات سے بھئے اگر موصوف اپنے والد صاحب کو بلا سکتے ہیں بلا کے عمرہ کروا سکتے ہیں تو بالکل آپ کروائیں لیکن اگر پہلے موصوف کو موقع مل رہا ہے تو موقع نہ چھوڑے اور خود اپنی سہولت کے مطابق عمرہ کر کے عمرے کے ثواب سے بھرپور استفادہ کریں اور اس کے بعد جب والد صاحب کو موقع ملتا ہے تو ان کے طرف سے بھی عمرہ ان کا بھی عمرہ کروا سکتے ہیں اور دوسری باتیں ہیں اگر کوئی شخص مقروض ہے مثال کے طور پر تو مقروض کا عمرہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں کہ بعض لوگوں کے دل میں غلط فیمی رہتی ہے کہ کسی کے اوپر قرض ہے تو وہ حج پہ عمرے پہ جائے گا تو حج عمرہ قبول نہیں ہوگا ایسی بات نہیں ہے بلکہ مقروض کا حج عمرہ بالکل صحیح ہوگا اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ صحیح بھائی الا یہ کہ وہ حج پہ جانے کے لیے قرضہ لے اور اس کا واپسی کا ارادہ یعنی واپسی کا ارادہ ہی نہ ہو کہ میں واپس بس ٹھیک آگے آگے بس ٹھیک ہے جا کے حج کر کے آتے ہیں جس طرح کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ حرام کماتے ہیں اور ہر سال حج کرتے ہیں ہر سال عمرے کر رہے ہوتے ہیں ان کے حج اور عمرے کے بارے مشکوک وہ شک ہوگا کہ وہ مقروض بھی ہوں انہوں نے کردہ بھی لیا ہوا ہے اور ان کا یہ حج نہیں ہوگا نہ ہو رہا ہوگا نہ حج ہوگا جی صاحب بھائی جزاکو اللہ خیرے نسوان بھائی کے دوسرا سوال تھا کہ کبھی کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں فیملک ساتھ جانا پڑتا ہے کہ وہاں پر ٹوالٹ ویرہ کا انسام نہیں ہے اور ضرورت یا حاجت بہت شدید ہوتی ہے وضو ہے تو اس حالت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے نہیں صاحبہ اس بارے میں ہمیں بات پیش کرنا چاہیں گے کہ بے شک جو لوگ یعنی اس فیلم میں یا اس طریقے کے کام کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہیں ایسے مسائل پیش آنے کا اندیشہ رہتا ہے اسی لیے اس بارے میں تھوڑا سا پہلے سے احتیاط کیا جائیں احتیاط کا مطلب ہوتا ہے کہ موصف جو ہیں اگر باہر نکلنا اندیشہ یعنی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں باہر جانا پڑے گا تو باہر جانے سے پہلے پانی وغیرہ تھوڑا سا کم پیجئے اور پانی کے باٹلز وغیرہ ساتھ رکھیے اور تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہی ہے تاکہ ایک ساتھ جو ہے آپ کے اوپر جو ہے اس کا پریجر نہ ہو جائے یہ ہو گئی پہلی بات اور اس کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں تو بے شک آپ پانی وغیرہ پیئیں کوئی حرج نہیں ہے اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ شدید ضرورت اگر ہو رہی ہو کسی کو اس کے بارے میں حدیث جو ہمیں ملتی ہے کہ کہ اگر کسی شخص کو دو جو ضرورتیں ہوتی ہیں واشر امکین اگر ان کی شدید ضرورت اگر پیش آ رہی ہو یا پھر اسے پیٹ سے ہوا خارج ہونے کا زور لگا ہوا ہے ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ نماز نہیں ہوتی مطلب نماز کے اندر خوش و خضور نہیں رہتا خوش و خضور اس لئے نہیں رہتا کہ جب پیش آپ کا زور لگا ہوا ہے انسان کا دلیں چاہتا ہے کہ میں کب جا کر جلدی فارغ ہو جاؤں تو دل نماز میں نہیں لگتا ہے اسی لئے آپ یعنی نماز کے سواب میں کمی آنے کا اندیشہ رہتا ہے اور بے شک آپ کی یہ مجبوری ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اس چیز کو عادت نہ بنا لے جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ احتیاط کریں یا پھر جو واشروم وغیرہ بنے ہوں وہاں پہ یعنی ایسا نہیں کہ تمام کی تمام واشروم گندے ہوں تو آپ کوئی واشروم ایسا دے کہ جو صاف ہو یا پھر گھر سے نکلنے سے پہلے آپ تیاری کر کے جائیں اور دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ باہر نکلنے سے پہلے آپ ایک دو بار جائیں اور اس کے بعد پانی وغیرہ زیادہ نہ پیئے اور راستے میں تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں واپس آنے کے آ کر پانی پیئے تاکہ جو ضرورت آپ جو بتا رہے ہیں اس مجبوری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکیں جزاکو اللہ خیرن اگر بھی کوئی کول آتی تو ہم لینا چاہیں گے ایس ایم ایس کے سوال کہ ہمارے ساتھی نے اپنے ملک میں دو تین الگ الگ پروپرٹریز خرید رکھی ہیں پروسس آسان کرنے کے لئے انہوں نے اپنی فیملی میں محمد کے نام وہ پروپرٹریز لی ہیں والدین اور بہن بھائیوں کے نام پہ اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ وہاں جاتے ہیں اور پروپرٹری اپنی نام ٹرانسفر کرانے کے بات کرتے ہیں تو ان کی فیملی یہ بات اگنور کر دیتی ہے اور انٹرسٹ نہیں دکھاتی کیا کرے جسے بھائی اس بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ پہلے جو لوگ یا جو حضرات یہ سوال یا اور جواب سن رہے ہیں وہ حضرات اس بارے میں ابھی سے احتیاط کرے بلکہ بہت سارے لوگ احتیاط کرتے ہیں یعنی ایسا نہیں کہ سب لوگ اس طرح جو ہے یعنی لوگوں کے بھروسے کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے ہم کسی اور کے نام سے ریسٹیشن کروائیں گے بعد میں ہم لوگ جا کر اپنے نام سے کروائیں گے نہیں بلکہ بہت سارے لوگ اس میں اندیشہ رہتا ہے کہ جن کے نام سے جو ہے ریسٹیشن کروا دی گئی ہے اس کے بعد جو ہے جانے تک ان کی وفات ہو گئی یا پھر جانے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا یا پھر کسی اور کے نام سے انہوں نے اور ٹرانسفر آگے کر دیا تو اس طرح کے بہت سارے واقعات دنیا میں پیش آتے ہیں اس لئے پیش آتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے پہلے بات تو ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے اسلامی تعلیمات کی پابندی کا جذبہ نہیں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ قانون کا بھی ڈر نہیں ہوتا ہے یہ سوچتے ہیں کہ بھی رشوت کے ذریعے قانون کے خوبی دھوکہ دے کر ہم غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس طرح کی غلط جذبات ہونی کے وجہ سے سہے بھائی ایسے واقعات پیش آنے کا اندیشہ رہتا ہے اب ہم لوگ سہے بھائی موصوب کو تو ہم یہی بتا سکتے ہیں کہ جو پیغام قرآن حدیث میں دیا گیا ہے وہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں لیکن اگر ان پیغامات کے بارے نہیں جو میسیجس اسلام میں موجود ہیں ان کا خیال بھائی ان لوگوں کی دلوں میں اگر ہوتا جو لوگ اس طرح ہڈپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سے ہڈپ کرتے ہی نہیں بلکہ بھائی یہ کہیں گے کہ یہ آپ کی امانت ہے آپ اپنے نام پر رکھ لو بلکہ جیسے ہی آپ آتے ہیں فوراں کہیں گے چلو ہم جا کر ریسٹریشن آفس میں آپ کی کاروائی مکمل کریں گے تاکہ آپ کی امانت آپ لے لو تو ہم جو بات پیش کرتے ہیں امومی بات ہے تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے ایسی حرکت نہ کرے اس طرح جو ہے یعنی خیانت یا پھر دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے ہڈپ لینے کا جو طریقہ ہے اس کو نہ اپنائے اس کے بارے میں سورة نیسا کے آیت 39 میں اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ یہ ہو گئی پہلی بات اس کے بعد دوسری بات جو ہمیں ملتی ہے بخاری المسلم میں سعید ابن زید یہ صحابی فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے واضح فرمایا اگر کوئی بھی شخص کسی اور کی زمین ایک بالشت کے برابر بھی وہ ناجائز طریقے سے ہڑپ لیتا ہے تو یہ ایک جتنی زمین اس نے ہڑپ کر لی ہے یا دوسروں سے غصب کیا ہے ایسی سات زمینوں کے برابر اللہ رب العالمین اس کے گلے میں توخ بنا کر قیامت کے دن لے کر آئے گا تو اب اس میں یہاں پر دو تین باتیں ہیں پہلی بات تو یہ توخ بنا کر لانا ہوگی دوسری بات ہے کہ تمام لوگوں کے سامنے اس کے لئے زلت اور رسوائی ہوگی کہ یہ وہی شخص ہے جو ناجائز طریقے سے دوسروں کی زمین کو ہڑپ لیا تھا غصب کر لیا اور یہ زلیل ہو کر لوگوں کے سامنے دنیا میں تو عزتدار کہہ رہا تھا سمجھ رہا تھا لیکن عزتدار نہیں تھا بلکہ یہ بے عزت تھا اس لئے کہ دوسروں کی زمین اس لئے چھین لی تھی غصب کر لیا تھا اور اس کے بعد سہبہ ایک اور بات ہمیں جو ملتی ہے بہت سخت الفاظ جو ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں وہ ہے صحیح مسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ لعن اللہ من غیر منار الارضی یا من سرق منار الارضی کہ اللہ تعالی کا غضب اس شخص پہ نازل ہوگا جو زمین کی جو علامتیں ہوتی ہیں یعنی پڑوسی ہیں آپس میں اور ایک پڑوسی اپنی زمین کے اور پڑوسی کے زمین کے درمیان فرخ کرنے والی امانت جو علامت ہوتی ہیں اس کو آگے بڑھا دیتا ہے تاکہ اس کی زمین کا حصہ اپنی زمین میں شامل ہو جائے اس طرح کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے نعوذ باللہ جب یعنی سامنے والے کے زمین کا حصہ اپنی زمین کے ساتھ ملا لینے کے لئے علامتوں کو ہٹانے والا اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے تو وہ شخص جو مکمل طور پر دوسروں کی زمین ہی اپنی اپنی ملکیت میں لے لے غصب کر لے اور انکار کر دے اور واپس نہ دے تو پھر ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوتا ہے ہم یعنی نعوذ باللہ اس کے بارے میں ہم سوچنا چاہے اللہ تعالی سے ڈننا چاہیے اور اگر کوئی اس طرح ہڑب بھی کر لیتا ہے بھائی یہ گناہ ہے حرام ہے اور اگر وہ یعنی یہی چیز لے کر یعنی ایسی حرکت کر کے دنیا سے جاتا ہے اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالی کے دربار میں حاضر ہوگا تو پھر جو شخص جس کے اوپر ظلم ہوا وہ اپنی امانت واپس لینا چاہے تو یہ خائن واپس کیسے دے گا نہیں دے گا تو اس کی نیکیہ اس کو دے دی جائیں گی اور اس کے گناہ یعنی مظلوم کے گناہ اس ظالم و خائن کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور اس زمین کو اگر وہ بندہ بیچ کر اپنے لیے کھاتا ہے جب تک وہ مال اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے استعمال کرے گا تو وہ اور اس کے بال بچے جو کہ حرام کی زمین کا مال وہ کھا رہے ہیں ان کی نمازیں ان کے روزیں ان کی دعائیں ان کی نیکیہ خبول نہیں ہوں گی ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اسے گناہ سے بچا کر رکھیں اور جو حضرات اس طرح جو ہے یہاں بیٹھ کر وہاں پہ کوئی خریداری کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ احتیاط کریں اور بہتر طریقہ اپنائے کہ آپ کی ملکیت آپ کے پاس رہے اور اس میں کوئی آپ سے نہ چھین لے جزاکو اللہ خیرن اور پروگرام کے آخری حلقے یا آخری حصے میں ہم یہ ارز کرنا چاہیں گے کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں ہمارے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں مسلمانوں یہ امت تمہاری ایک امت ہے ہم تمام مسلمان ایک امت ہیں دو جگہ یہ آتا ہے انہا دیہ امتکم امتوں واحدہ فعبدون کیا ایک جگہ لفظ آیا ہے اور ایک جگہ فتقون کا لفظ آیا ہے اس آیت یا ان آیات کی بنیاد پر ہم مسلسل یہ ارز کرتے رہتے ہیں کہ اپنی امت کے مظلوموں کے لیے اپنی دعاں میں ضرور حصہ رکھئے کشمیر کے عظیم رہنما علی گلانی صاحب کل وفات پا گئے ان کے لیے ہمیں ضرور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کی محفظت فرمائے ان کے دراجات بلند کرے انہیں جنت میں عالی مقام سے نوازے انہیں انبیاء صالحین اور شہداء کے ساتھ رکھے اور افغانستان جو تبدیلی آ رہی ہیں اور ایک بیس سالہ استعمار وہاں سے جا رہا ہے چلا گیا ہے اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے ان بھائیوں کے لیے جو وہاں کے افغانستان کے رہنے والے ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور ہم اگر کبھی موقع ملات اور ان کے ہم مدد کر سکے عزیز سرہ کے قطر اور پاکستان بطور خاص پیش پیش ہیں ان کی مدد کرنے والوں میں تو ان کے لیے بھی ہم عجر کی دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے ہم ان کے مسائل کی کمی کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساری دعا قبول فرمائے اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصل اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبرکاتہ